باتھروم کی صفائی کے لیے کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے وہ شیئر کروں گی باتھروم کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے اور صفائی کے لیے صرف تضاب یا بریج کا استعمال کافی نہیں ہوتا باتھروم یا حسن پھانے کی اچھی طرح صفائی کرنے کے لیے اور جراسیم سے پاک رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو جو چیزیں موجود ہونی چاہیے وہ آج میں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پاس ایک بالٹی ہونی چاہیے رمیانے سائز کی واشروم صاف کرنے کے لیے اپ ڈرش ہونا چاہیے کسی بھی ڈیوائن کا لے سکتے ہیں ہارپک سے بہت اچھی صفائی ہوتی ہے واشروم کی تضاب سے زیادہ بہتر ہارپک ہے تیٹال کلینر ہے سرپس کلینر اس سے فرش کی اچھی صفائی ہو جاتی ہے واشروم سے سمیل بھی نیاتی ٹائلز بھی صحیح ساف ہو جاتی ہے ایکسپینسیو ہے لیکن تھوڑا استعمال ہوتا ہے تو آرام سے آپ مہینہ دو مہینہ استعمال کر سکتے ہیں ایک پاورٹر ایک سپانچ ہونا چاہیے آپ کے پاس سکوچ پرائٹ کا یا کسی بھی کمکنی کا جس سے آپ ٹائلز کو رگر صفیح ہوں واش بیسن کو ساف کر سکتے ہیں ویم پاورٹر ہونا چاہیے ویم پاورٹر واش بیسن کی صفائی کے لیے کام آتا ہے فینائل لے لیں کسی بھی کمپنی کا مارکیٹ میں ڈیفرنٹ کمپنیز کے فینائل دستیاب ہیں پانی میں ملاکے سے پورچہ بھی لگایا جا سکتے ہیں ایک ٹولا رمینگا لگتا ہے فینائل استعمال کریں تیلو والا چھاڑو ہونا چاہیے دیسے سلافو والا یا تینکو والا چھاڑو بھی کہتے ہیں مارکیٹ میں بہت آسانی دستیاب ہے یہ اسے فارش اچھی طرح ساف ہو جاتا ہے ویم پاورٹر جب رگنے ہیں فارش تو اچھاڑو سے اچھی طرح رگنا جا سکتے ہیں واشنوم کے لئے چھوٹا وائپر ہونا چاہیے بڑے وائپر کے مقابلے میں چھوٹا وائپر زیادہ بہتر رہتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے سائز کا وائپر لے لیں ساتھ موپ ہونا چاہیے پوچہ آپ چاہیں تو فالتو تولیے سے بھی یا سویٹر سے بھی پوچہ بنا سکتے ہیں لیکن موپ یہ والا واشنوم کے لئے زیادہ بہتر ہے یہ ہماری تمام چیزیں تھیں جو آپ کے پاس واشنوم کی صفائی کے لئے لازمی گھر میں موجود ہونی چاہیے ان چیزوں کی مدد سے آپ کچن کی صفائی بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو مارکیٹ میں بہ آسانی آویلیبل ہیں تھینکس فور واشنگ